بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز امید کرتی ہوں کہ تمام فرنڈز وہ ٹھیک ہوں گے اور آپ کا بہت بہت شکریہ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے کے لئے تو آج کی جو ویڈیو میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس انتظار میں تھے کہ پی پی ایسی جو ہے وہ لیکچر شپ کی جوب جو ہے وہ کب اناؤنس کریں گی تو آپ کے لئے گوڈ نیوز ہے کہ پی پی ایسی نے آج ہی جو ہے وہ لیکچر شپ کی جوب جو ہے وہ اناؤنس کر دی ہے اور آپ اس کے لئے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس جوب کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کس جوب میں جو ہے وہ کتنی سیٹس ہیں اور آپ اس جوب پہ جو ہے وہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹس کیا ہے سلیبس کیا ہوگا لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اپلائی کرنے کی فرسٹ اف آل تو ہم دیکھتے ہیں دیکھیں لیکچر فیمیل بیس سوانٹین سوانٹین سکیل کی یہ جوب ہے اور یہ ریگولر بیسیز پر جوب ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ سبجکٹ ڈیفرنٹ سبجکٹس یہاں مینچن کیے گئے ہیں ان سب سبجکٹ کی جو ہے وہ سیٹس بھی اس کے سامنے مینچن ہے جسے اوپن میرٹ پوسٹ ہے اس کے بعد اس میں مائنورٹی کوٹا ہے مائنورٹی کوٹا پر کتنی سیٹس ہیں پھر سپیشل پرسن مینچن کی گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اوپن میرٹ پوسٹ ہے وہ 1347 ہے اور مائنورٹی کوٹا جو 57 اور سپیشل کوٹا جو ہے وہ 31 ہے اور ٹوٹل سیٹس ہے 1435 ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ فیمیل کی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو سیٹس جو آپ کا سبجکٹ ہے اس کے گینس جو ہے وہ مینچن ہے کہ اس میں ٹوٹل کتنی سیٹس ہیں اور سب سے زیادہ جو سیٹس آئی ہیں وہ انگلیش کی ہیں ہاں جی نیکس جو ہے وہ ہے لیکچر میل اور جو ہے وہ بھی 17 سکل کی سیٹ ہے اور ریگلر بیسز ٹھیک ہے اس میں بھی اسی طرح جساں فیمیل کے کولم میں ساری وہ مینچن تھی سبجک سارے مینچن تھے بلکل اسی طرح سے اس میں بھی یہ ساری چیز ہے مینچن ہے ٹوٹل اس میں جو سیٹس ہیں وہ 958 ہیں اوپن مارٹ پہ مائنورٹی کورٹہ پہ جو ہے وہ 39 ہے سپیشل پرسن کورٹہ پہ جو 19 سیٹس ہیں اور ٹوٹل پوز جو ہے 1016 ہے امپورٹن نوٹ کیا لکھا ہوا یہاں پہ پلیز رید جنرل انسٹرکشن ریگارڈنگ اپکیشن فی ریٹن ٹیسٹ انٹرویو آن پی پی ایسی ویب سائٹ آپ اس کے حوالے سے جو ہے وہ جنرل انسٹرکشن لازمی پڑھ لیں تاکہ جو ہے وہ آپ کو ساری باتیں جو ہیں وہ کلیر ہو سکیں میں جو نیکس ویڈیو ہوگی اس کے اندر اس لیبس بھی منشن کر دوں گی اس کے بارے میں بھی بتا دوں گی اور اس حوالے سے بھی کہ آپ نے اس پوز پہ اپلائی کیسے کرنا اب اس میں کالیفکیشن دیکھ لیتے ہیں جو کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس جاب پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس جاب کے لیے جو ہے وہ ماسٹر ڈگری ریکوائرڈ ہے اور آپ کی جو ہے وہ سیکنڈ اویین ہونی چاہیے مطبس سیکنڈ اویین تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں جس کی تھرڈ اویین ہوگی وہ اپلائی نہیں کرے گا لیکن انگلیش والوں کے لیے یہ رول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اگر جو ہے وہ کسی نے ماسٹر ان انگلیش کیا ہوا ہے تو اس کے اگر تھرڈ اویین بھی ہے تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایس لیمنٹ جو ہے وہ ٹوئنٹی وانٹو ٹوئنٹی ایٹ ہے فیمل کے لیے اور جو ایٹ ایئرز کا ریلیکسیشن دیا گیا ہے اور اس کے بعد اگر کسی بھی فیمل کی ایس جو ہے وہ ٹھرٹی سکس تک ہے تو وہ جو ہے اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں اور میل کی کیس میں کیا ہے ٹوئنٹی وانٹو ٹوئنٹی ایٹ جو ہے وہ ان کی ایج لیمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے اور لیکن اگر کسی کی سے زیادہ ہے تو فائیو ایرز کا ان کو ریلیکسیشن دیا گیا ہے ایج میں اور تھرٹی تھری تک اگر کسی بھی میل کی ایج ہے تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جینڈر اور ڈومیسل ٹھیک ہے جینڈر میل اور فیمل ہی اپلائی کر سکتے ہیں ان جاب پہ اور ڈومیسل جو ہے وہ آپ کا پنجاب کا ہونا چاہیے اور پلیس آف پوسٹنگ آپ کی پنجاب میں پورے پنجاب میں کہیں پہ بھی پوسٹنگ کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور سلی بس کے حوالے سے جو ہے سلی بس میں آپ کو نیکس ویڈیو کے اندر کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتا دوں گی ہر سجیک ہر پوسٹ کے حوالے سے کہ اس میں آپ کا کون کون سا سلی بس جو ہے وہ انکلیوڈ ہوگا تو کوالیفکیشن ریلیٹیڈ کوسٹنز ہوں گے ایٹی پرسنٹ مطلب یہ کہ اگر آپ نے کسی سجیک میں ماسٹر کیا ہے تو اس کا جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ آپ کے پیپر میں آئے گا اور جنرل نالیج جو ہے اس کا جو ہے وہ ٹوینٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے پیپر میں شامل ہوگا امید کرتی ہوں کہ فرنس آپ کو آج کے ویڈیو جو ہے وہ سمس میں آگئی ہوگی لیکن اگر پھر بھی کسی کا کوئی قویسن ہو اس حوالے سے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس جو پہ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں آپ اس کا چلان فارم جو ہے اس کو کیسے فل کریں گے اور اب اپنی فی جو ہے اس کو کیسے سممیٹ کرائیں گے اور یہ ویڈیو جو ہے اپنے فرنس کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ جو بھی فرنس آپ کے جاب سرچ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکے اوکے تھینکیو فرنس اللہ حافظ